اسے بھاتی نہیں تھی میری شرارتی طبیعت اسے درسا کے رکھ دیا میں نے سنجیدہ ہو کر یاد آؤں تو بس اتنی سی حنایت کرنا اپنے بدلے ہوئے لہجے کی وضاحت کرنا تم تو چاہت کا شہکار ہوا کرتے تھے کس سے سیکھا ہے علفت میں ملاوٹ کرنا ہم سزاؤں کے حقدار بنے ہیں کب سے تم ہی کہہ دو کہ جرم ہے کیا محبت کرنا تیری فرقت میں یہ آنکھیں ابھی تک نم ہیں کبھی آنا میری آنکھوں کی زیارت کرنا اس کے نام کے دو حرف میرے نام میں ہیں ہائی امتحان میں آیا تھا مضمون بے وفا وضاحت جتیری کی ہم تاک کر گئے تم سے ہمارا واسطہ اتنا ہی رہ گیا ہے کیا ہم نے سلام کر لیا تم نے جواب دے دیا میں جانتی ہوں خودکشی حرام ہے اسی لیے خادثوں کی تلاش میں ہوں بدلے ہیں انداز ان کے کچھ اس انداز سے کہ اب وہ بڑے انداز سے نظر انداز کرتے ہیں جنت کے پتے سے ایک بڑی پیاری لائن لی ہے دور ہمیشہ ہم آتے ہیں اللہ وہی ہے جہاں پہلے تھا پاسلہ ہم پیدا کرتے ہیں اور اس کو مٹانا بھی ہمیں ہی ہوتا ہے نفرتوں کے شہر میں چالاکیوں کے ڈیرے ہیں یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو تیرے مو پر تیرے ہیں اور میرے مو پر میرے ہیں میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا پاسلہ آستین کے سامپوں کا اس نے پھر نہیں رکھا حصے میں لفظوں کا خیال میں نے بولا بھی تھا کہ تیروں کی طرح لگتے ہیں پہلے مجھے لگتا تھا کہ ہر چیز کی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے سیوہ انسان کے رشتوں اور جذبوں کے مگر آج مجھے اس بات کے اعتراف میں کوئی کامل نہیں یہ چیزوں کے ساتھ ساتھ انسانوں جذبوں اور رشتوں کی بھی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے جیسے کہ بچپن میں ہمارے مزدیک والدین سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا پھر شادی ہوئی تو شریکیہ سے زیادہ کچھ اہم نہیں اور جب والدین کے حدے پر فائز ہوئے تو لگا اولاد سے زیادہ کچھ بھی اہم نہیں دوست ہوں تو لگتا ہے کسی دوسرے کی گنجائش نہیں مگر کب کوئی دوسرا بیچ میں آکے اتنا اہم ہو جاتا ہے کہ پہلا کہیں پیچھے رہ جاتا ہے شاید کسی کو کائنات کا اصول کہتے ہیں ہر کسی کی جگہ بدلتی رہتی ہے یہ ازل سے ہوتا آ رہا ہے اور ابت تک قائم رہے گا اگر کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک جاتی ہے کسی دوسرے کے آنے سے زندگی میں تحریک بھی تو ہوتی ہے نہ تو کبھی وقت رکا ہے نہ زندگی چلتے رہنا آگے بڑھنا یہی قدرت کا قانون ہے قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو جو کسی کے بعد ہو اسے پچتاوا کہتے ہیں جو کسی کی موجودگی میں ہو